اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو میرے چینل کیسے آپ لوگ سب تو سنڈے کو بڑھ رہے تھے ہمارے گھر میں مولی والے پراتھے اور سنڈے کو سیجرڈے کو گروسری میں مولی آئی تھی ایرو سپن سے مولی لے کے آئے تھے ہزبن تو جب مولی آئے تو پراتھے بننا تو لازمی ہوتا ہے تو پراتھوں کے لیے پھر میں نے مولی کو کر لیا قدو کش اور اس میں جو سارے سمپل مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال کے اور اجوائن لازمی ڈالتی ہوں میں اور سوکا دھنیا اور سبس دھنیا اگر ہو تو سوکا دھنیا تو لازمی ڈالتی ہوں سبس دھنیا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں تو سیجرڈے کو مل گیا تھا تو اچھا لگتا ہے مولی میں نے ٹیسٹ مولی کے پراتھے میں اس کا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں میں آپ کو موسم دکھا رہی تھی اٹلی کا جو موسم ہے نا اس کا آج کل کافی عرصے سے جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چاہ رہا ایک ڈیڑھ مہا ہو گئے کبھی بارش کبھی دوپ تو سنڈے کو موسم ایسا تھا کہ تھوڑی ایک منٹ میں دوپ ایک منٹ میں چھاؤں ایک منٹ میں بارش ایسا موسم ہو رہا تھا سنڈے کو تو ابھی چائے بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے ساتھ میں میری بیٹی بھی اٹھ کے آگئی ہے تو ابھی کیونکہ صبح صبح اٹھ کے نا وہ جاتی نہیں ہے پاپا کے پاس جو ہم ہی ہیں بندے گھر میں تو کسی کے پاس بھی نہیں جاتی پاپا کے پاس صبح صبح اٹھ کے نہیں جاتی وہ کہتی ہے بس ماما ہی اٹھائے مجھے تو آدھا ایک گھنٹہ تو اس کو لگ جاتا ہے اور ابھی دیکھے پھر دوپ نکل آئی ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑی دیر اپنے پاس بٹھاتی ہوں اتنی دیر میں جو اس کا موٹ ٹھیک ہوتا پھر اس کے بعد پھر میں پراتھا بناوں گی تو پانچ دس منٹ کے بعد پھر تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد چلی جاتی ہے پاپا کے پاس تو بس ہر سے لاڈ کریں تو تو ابھی بس قدو کش کر کے تو پھر ہمیں ایسے دو چھوٹے چھوٹے لے کے نا آٹے کے پیڑے تو اس کو بیل کے پتلا پتلا کیونکہ کرسپی پراتھا جو نا وہ اچھا لگتا ہے تو بس اس کو سائیڈوں سے پھر سیل کر کے تو اچھی طرح سے تاکہ پکاتے وقت نکلے نا باہر تو اچھی طرح سے پھر اویلی لگاتی ہوں میں اوپر کیونکہ یہاں کا جو گھی ہے نا گرین ڈبے والا یا یلو والا پتا نہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا بلکل یہ بہت ہی اس کے جیپسی سمیل ہے تو ویسے تو بٹر دوسرے پراتھے میں تو بٹر ہی اندر لگاتی ہوں لیکن جو ہے یہ جو بنانے ہونا ایسے آلو والے پراتھے یا یہ مولی والے تو اس کے لیے پھر میں اویلی لگا دیتی ہوں تو یہ مزیدار سا جو ہے مولی والا پراتھا ریڈی ہوگیا اور پراتھے میں مولی کے یا کوئی بھی پراتھا ہو اس کا آٹھا جو ہے نا میں آدھا میدہ رہالتی ہوں اور آدھا دوسرے آٹھا رہالتی ہوں اس سے نا پھر اچھے بنتے ہیں تو بس کبھی کبھی یہاں پہ آٹھا ایسا ہوتا ہے نا ایک جیسا ہمیشہ نہیں آتا کبھی آتا ہے زیادہ ہی براؤن آ جاتا ہے اور کبھی وائٹ وائٹ آ جاتا ہے تو یہ بس جو ہے مولی والا دیکھیں مزیدار سا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو گیا میں ویسے پراتھا نہیں کھاتی ہوں مولی والا صبح صبح دن کو کھا لیتی ہوں لیکن صبح صبح جو ہے نا وہ بلکل بھی حضم نہیں ہوتا مجھے مولی والا پراتھا حالکہ میں نے اجوائن بھی ڈالتی ہوں اس میں لیکن جو نا بہت پھر سارا دن طبیعت اتنی عجیب سی نا ہو جاتی ہے مولی والا پراتھا کھا گئے تو حضبین نہیں کھاتے ہیں میں نے اگر کھانا ہو تو پھر دن کو کھاتی ہو ورنہ میں زیادہ تر نہیں کھاتی تو پھر اس کے بعد ایک اور پراتھا بنایا تھا ارسل کے لیے اور وہی بات ہوگی ارسل کو بلکل بھی ٹھیک نہیں لگا اس نے کھا تو لیا لیکن جو ہے نا سارا دن اس کے پیٹ میں دردرا ہاف کھایا تھا اس نے تو میں نے اس کو بولا بھی میں نے کہا آپ کو میں سادھا بنا دیتی ہوں کہتے ہیں نہیں میں نے بھی وہی کھانا جو پاپا کھا رہے تو وہ بلکل بھی اس کو نہ ٹھیک نہیں لگا بس سارا دن اس کی طبیعت تنی خراب نہیں نہ کھا کے پھر میں نے کہا میں نے کہا آج کے بعد آپ نے نہیں کھانا یہ میرسل کے لیے بنا رہے ہوں یہ والا پراتھا ہے تو ابھی پھر ساتھی عریشہ بھی اٹھ گی اس کے لیے بھی اب میں بناوں گی بریڈ اور پرنیوٹیلہ لگا کے وہ یہی کھاتی ہے وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی پراتھا وغیرہ یا کچھ بھی ایسا صرف اس نے بریڈی کھانی ہوتی ہے نیوٹیلہ لگا کے تو ابھی عریشہ کے لیے بناوں گی اور پھر اس کے بعد یہ میں اپنے لیے بریڈ بنا رہی ہوں تو پھر میں اپنے ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا اپنے ریلیٹیوز کے گھر پھر ہم تیار شاہ روکے سارے پھر ہم ادھر چلے گئے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے اور پاتشاتے کر کے بچوں نے کھیلا تھوڑا سا تو اس کے بعد کیونکہ موسم ایسا ہو رہا تھا نا باری شور عجیب سا تو بچے باہر بھی پارک وغیرہ میں بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے کہ ٹھنڈ تھی تو بس سب گرمیوں میں سردیوں میں یہی ہوتا ہے نا بچوں کا بس گرمیوں میں یہی ہے کہ پارک وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر کہیں بھی چلے گئے تو سردیوں میں بس گرمی بچوں بندوں کے رہ جاتے ہیں تو پھر ادھر ہی ہم لوگ چلے جاتے ہیں ہماری ریلیٹیوز کی گھر تو وہاں پہ بچے تھوڑا سا کھیل کے تو پھر آ جاتے ہیں تو بس ابھی ہم موی پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو میرال تو یہاں بھی بائر جائے وہ جاتے ساتھ وارگ پہ سو جاتی ہے چاہے وہ پارک میں جائے چاہے وہ کسی کے گھر جائے اس کو اتنا شوق آتا ہے باہر جانے کا جو بھی گھر میں سے باہر جا رہا ہو نہ بچے اسکول جا رہے ہو یا پاپا ہی ان کے باہر جا رہے ہو تو یہ پیچھے سے رونا شروع شروع کریتی ہے مجھے بھی لے کے جاؤ تو جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ باہر جا کے سو جاتی ہے تھوڑے سے لے گی کوئی جھولا وغیرہ لے گی یا کسی کے گھر جائے گی تو وہاں پہ جا کے جو نا اس نے سونا ہوتا لازمی تو اس کے پاپا کہتے ہیں اس کو باہر لے کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو گھر واپس آکے پھر کپڑے وغیرہ چینج کیے اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا بنا رہا تھا کیمہ میں نکال کے نہیں گئی تھی کیمہ نکالا پہلے آکے وہ فریزر میں تھا تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے فٹا فٹ سے کپڑے وغیرہ چینج کیے بچوں کے چینج کیے اس کے بعد پھر میں آگے کچن میں اور آکے بنایا میں نے آلو کیمہ تو اس کے لئے پہلے میں کیمہ کو بناتی ہوتی تھی سارا کچھ ڈال کے نا تو بس میں اس کو رکھ دیتی تھی پریشر ککر میں لیکن وہ نا مزے کا نہیں بنتا تھا پھر میں نے ایسے پیاز پہلے ہلکے سے اس کو براؤن کیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا لسن ڈالا اس میں اور پھر ڈال دیا کیمہ اس کو تھوڑا سو آئل میں میں نے بھونا اس کے بعد پھر سارے جو ہیں وہ مسالے سرخ مرچیں اور نمک اور حلدی اور ساتھ میں میں پیپریکا ڈالتی ہوں کیونکہ یہ جو مرچے ہیں نا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ تیز ہے لیکن کلر اتنا اچھا نہیں پھر میں ساتھ میں پیپریکا ڈال لیتی ہوں پیپریکا کلر اچھا آجاتا ہے لیکن وہ نا اتنی سپائسی نہیں ہوتی بلکہ بلکہ ہی سپائسی نہیں ہوتی پیپریکا تو وہ ڈال لیتی ہوں ایک چمچ بھڑھ کے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلرز جو ہے نا وہ اچھا سا برائٹ برائٹ سا آجاتا ہے تو پھر ٹیمیٹر ڈالا اور ٹوماٹر ٹوماٹر جو ہے نا وہ کبھی کبھی ٹوماٹر جو ہے نا وہ بہت ہی عجیب سے آتے ہیں ان کا چھلکا جو ہے نا وہ گلے میں ہی نہیں آتا ہے پہلے میں نے سوچا پیوری بنا کے نے اس کی گرائنڈ کر کے تو ان کو میں کر لیتی ہوں ڈالوں گے لیکن پھر میں نے کہا اسے کٹ کے ڈال دوں گل جائیں گے لیکن ان کا چھلکا اتنا کوئی وہ عجیب سا تھا گلی نہیں رہے تھے اور ٹوماٹر اس دفعہ آئے بھی عجیب سا نا لکیوں کے ٹائپ کے ٹوماٹر ہیں ملکل یہ پتلے پتلے سے دس سالن ہو گئے تھے ڈیڈی اس کے بعد تھوڑی سی میں نے ڈالی کسوری میں تھی اور ہری ملچے ڈالی ہے بعد میں اس میں ادرک ڈالی تھی اور سبستنیا ڈھال کے تو پھر ہم نے کھانا کھایا تھا تو ملتے ہیں پھر نیکس پوگ میں بائی بائی اللہ حافظ